آج ہم آپ کو فری اینڈ ٹول کے بارے بتائیں گے فری اینڈ ٹول پر کلک کیا سیلیکٹ کر لیا آپ کسی بھی طرح کی شیف بنا سکتے ہیں اس کا فرسٹ پوائنٹ اور انڈ پوائنٹ کو ملا دیا ملانے سے سائن تفضیل ہو گیا یعنی کہ یہاں پر آپ سیلیکٹ کر دے تو آپ کی شیف بن چکی ہے جس طرح آپ شیف بنانا چاہیں اس طرح فری اینڈ ٹول میں بنا سکتے ہیں اس میں مختلف قسم کے کلر بھی کر سکتے ہیں جیسا آپ چاہیں اس میں مزید ٹول لائ جاتے ہیں فری اینڈ ٹول میں پہلا بزائر ٹول اس کا استعمال دیکھ لیتے ہیں یہاں پر آپ نے کلک کیا یہاں پر کلک کیا اب ماؤس کو فری کیا بغیر آپ اس کے یوز کر سکتے ہیں نیکس یہاں پر کلک کیا یہاں پر کلک کیا اینڈ پوائنٹ پہ کلک کیا یہ آپ کی چھے بن گئے اس کو بھی آپ مختلف قسم کے کلر دے سکتے ہیں نیکس میں ہے ارٹی سیا میڈیا ٹول اس کا یوز دیکھ لیتے ہیں اس کا یوز کیا ہے یہ دیکھیں آپ کس طرح بھی ڈرا کر سکتے ہیں جیسے کہ اس کا سائن اوپر ہے اس میں مختلف قسم کے ڈیزائن دے سکتے ہیں آپ اب ہمارا یہ ڈیزائن سیلیکٹ ہے اس لیے دیکھیں اس کا ٹھکنیس اور یہ دیکھیں کتنا باریک ہو گیا پیچھے سے جس طرح کی شیب ہوگی اس طرح کا آپ کا تبدیل ہو جائے گا یہاں سے آپ اس کے سائز بغیرہ تبدیل کر سکتے ہیں جتنا سائز آپ نے رکھنا ہے یہ دیکھیں کم کرنا چاہتے ہیں کم ہو جائے گا زیادہ کرنا چاہتے ہیں زیادہ ہو جائے گا یہ دیکھیں سائز تبدیل ہو گا اس میں آپ اس کی آوٹ لینڈ کو بھی دے سکتے ہیں آوٹ لینڈ یہ دیکھیں اس کی آوٹ لینڈ اس کا کلر بھی تبدیل کرنا چاہیں تو تبدیل ہو سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر اس کا سائز کم ہے اس کا سائز کو تھوڑا بڑھا لیتے ہیں آپ کو صحیح نظر آئے واضح ہو جائے گا یہ دیکھیں اب اس کی آٹ لائن کو کلر دینا ہے آٹ لائن کو کلر دینا یہاں سے آپ کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں آسانی سے آٹ لائن کا کلر تبدیل ہو گیا دیکھیں نیکسٹ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ٹول کے بارے میں بتائیں گے نیکسٹ ٹول ریکٹینگل ٹول انشاءاللہ یہ آپ کو نیکسٹ لیکسن میں سکھائے جائے گا